یوکے میں تین چیزیں ایسی ہیں یا تین ڈبلی او ایسے ہیں جو کبھی بھی چینج ہو جاتے ہیں یا جس کو ہم کہیں کہ تین چیزیں ہیں جو جس کے اوپر آپ یقین نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا یوکے میں جو ویمن ہے جو ویمن یا عورت جو ہے وہ اس کے آپ یقین نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے اسی طرح کوریا کے بارے میں بھی فیمس تھا کہ کوریا میں بھی یہ فیمس تھا کہ جو ویمن ہے جو وہاں کی عورتیں ہیں وہ کبھی بھی چینج ہو سکتی ہیں کبھی بھی اپنا مائنڈ چینج کر لیتی ہیں I know میرے کچھ فرینڈز ہیں وہاں تو ان کے ساتھ ایسی طرح کے ایسیوز نہیں کہ جب وہ رلیشنشپ پہ تھے ایڈ دا اینڈ ان کی ڈائیووز ہو گئی اور سیم یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ عورت کے اوپر یقین ہی کر سکتے پرس ٹنگ اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے یہاں کا ویدر اور ویدر بھی کبھی بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر میں نے دیٹیل میں بات کروں گا ویدر کے اوپر اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے ویلس جو دولت ہے جو جوبز ہیں وہ یہاں کبھی بھی آپ جوب لیس ہو سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ روڈز پہ آ سکتے ہیں اس لیے ان تین چیزوں کے اوپر آپ کبھی بھی بلیو نہیں کر سکتے کہ یہ آلویز ویدی یو یہ کبھی بھی چینج ہو سکتی ہیں تو اس لیے آہ ان چیزوں کے اوپر آپ نے ذرا گھور سے جو کنسٹریٹ کرنی ہے لائف میں کہ ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی یقین نہیں کرنا ہے اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اسلام علیکم جی دوستو آج ہم یوکے کے ویدر کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ یوکے میں ویدر کیسا ہوتا ہے جب میں نے ٹونٹی نائنٹین میں یوکے آنا تھا تو آہ میں نے بھی اپنی سچ کی گوگل کیا تو تب یہ دکھا رہا تھا کہ مینیم جو ہے مائنس ٹو ٹیمپریچر ہوتا ہے اور میکس ٹونٹی سکھ تک جاتا ہے لیکن جب آپ فیزیکلی یہاں آتے ہو ان پرسن ہوتے ہو تو تب آپ ویدر کو فیل کرتے ہو تو تب آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یوکے کا ویدر کیسا ہے اور جب نائنٹین میں میں جب آیا تھا تو سکس منتھ میں ٹروما میں تھا کہ یہاں کا ویدر دیکھ کے جو ہے نا ہر ٹائم یہاں رین ہو رہی ہے اور آپ کو آلویز تو میں آپ کو اس کا ٹائم بھی بتاتا ہوں کہ یوکے میں ٹائم بھی چینج ہوتا ہے سال میں دو دفعہ تو اگر آپ ونٹر میں ہیں جب ابھی جو ہے وہ آٹم ہے اور ونٹر شروع ہو رہا ہے کل سے جو ونٹر بھی یہاں سٹارٹ ہو جائے گا اور آج ٹونٹی نائن اکٹوبر ہے اور سنڈے کا دین ہے تو سنڈے آج یہاں کا ٹائم بھی چینج ہو رہا ہے جیسے ہی ٹائم چینج ہوتا ہے تو آپ کے ایموشنز آپ کی فیلنگز آپ کی زندگی ایویٹنگ چینج ہو جاتی ہے اور ایک دھم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی ایک سو جیسے ہی اب آج ٹونٹی نائن ہے جب میڈ نائٹ ہوگا جیسے ہی دو دو بجیں گے نا تو بجائے دو بجنے کے ایک گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا دوبارہ ایک بج جائے گا تو ایک جو ہے نا یہاں دو دفعہ آپ کو ٹائم میں لگے گا کہ دو دفعہ جو ہے نا ایک بجائے اور جس کی وجہ سے آپ کو ٹونٹی فائیو آورز کا ڈے ہوگا وہ جو نیکس جو آج سنڈے ہے یہ ٹونٹی فائیو آورز کا ہوگا جس کی ویسے آپ کو جو ون آور ایکسٹر مل جائے گا سونے کے لیے تو دن مارچ میں بیک ٹو مارچ میں ہوتے ہیں تو مارچ میں ایک دن دن ہوتا ہے جب یہ ٹائم چینج ہوتا ہے تو تب یہ ہوتا ہے کہ ایک آور جو ہے نا وہ آگے ہو جاتا ہے جیسے اب آپ کسی بھی ہوم کنٹری لائک پاکسان سے آپ ڈیفرنس دیکھ رہے ہو تو رائٹ نوڈس لائک فور آورز کا ڈیفرنس ہے وہاں سے لیکن جیسے ہی آپ منڈے ٹومارو ٹائم چینج ہو جائے گا اور پاکسان سے اس کا ڈیفرنس فائیو آورز ہو جائے گا اور جو آپ کو مارچ میں ٹونٹی ٹری آورز ملے تھے یہاں آکے آپ کو ایک آورز اور بڑھ گیا آپ کو ٹونٹی فائیو آورز مل جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم کا بھی یہاں ڈیفرنس ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ ونٹر میں ہوتے ہیں تو ونٹر میں کیا ہے ٹائم کا سکیجول ہے یہ ونٹر میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈی جو ہے وہ بہت ہی شورٹ ہوتا ہے اور نورملی آپ کو ہفتہ ہفتہ جو ہے نا آپ کو سورج بھی نہیں یہاں نظر آتا ہے اس کا یہ سین ہے کہ جیسے ہی آپ مورننگ ہے مورننگ میں تقریباً صبح جو ہے وہ نو ساڑھے نو بجے سورج نکل رہا ہے اور شام کو تین ساڑھے تین بجے سورج ہو جاتا ہے اور بہت ہی شورٹ ٹائم ہوتا ہے جیسے ہی وہ سورج آپ کو بڑی مشکل سے نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی آپ سمر میں ہوتے ہیں سمر میں لونگ ڈیز ہیں یہاں اور صبح جو ہے نا چار ساڑھے چار بجے سورج نکل رہا ہے اور رات کو دس ساڑھے دس بجے مغرب ہو رہی ہے اسی لیے جب یہاں رمضان تھا لاسٹ یئر تو رمضان میں بھی تقریباً سولہ گھنٹے سارہ ستارہ ٹھارہ گھنٹے کا وہ لونگ ڈی جو ہے نا روزہ ہوتا تھا تو بہت ہی مشکل ہوتی تھی کہ نو ڈاؤڈ کے بہت اچھا ہوتا ہے سمر کے اندر اور سمر جب آپ انجوائے کر سکتے ہو یکے کے ویدر کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب میں یہاں صبح نکلا ہوں واک پہ تو کافی سنی تھا اور اب سیڈنلی جو ہے نا بہت زیادہ کلاود آ گئے ہیں جس کی وجہ سے نا ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ دس پندرہ منٹ میں یہاں بارش ہو جانی ہے تو آلویز یا آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ کچھ ٹائم کا بھی یہاں ڈیفرنس آتا ہے اور پھر ویدر بھی بہت زیادہ ڈرامیٹرک ہے تو اس لیے جیسے ہی جب جب جو بھی لوگ اپنے یعنی پاکسان ایڈیا بنگلہ دے جیسے ہی وہ یہاں جو سرچ کر کے آتے ہیں کہ وہاں کا ویدر کیسا ہوگا لیکن جیسے ہی آپ ان پرسن ہوتے ہو یہاں آتے ہو اس کے بعد آئے ہاں آپ کو فیلنگ ہوتی ہیں کہ یہاں ویدر کیسا ہے تو اس لیے ہم نے کچھ سکیجول اس طرح کا بنایا ہوتا ہے کہ ونٹر میں آپ ہارڈ ورک کریں کیونکہ باہر آپ نے جانا نہیں ہے ونٹر میں کہاں جا سکتے ہیں ہر طرف تو آپ کو سردی بہت زیادہ ہوتی ہے ونٹر میں جس کے ویسے انڈور ایکٹیوٹیز ہی کی جائیں اور بہت کم باہر نکلا جائے اور آپ دل لگا کہ جو بھی آپ کا کام ہے وہ ونٹر میں زیادہ سے زیادہ کام کریں اور سمر جو ہے سمر میں پھر چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں آپ سمر میں پھر گومنے پھرنے کے لیے جا سکتے ہیں ہمارا بھی یہی روٹین ہوتی ہے کہ جیسے ہی سمر آتا ہے آس اکسائیڈ اور پھر آپ کو چھوٹیاں بھی مل جاتی ہیں بچوں کو بھی سکول میں سمر پانچھے ویکس تھی چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اور آپ آفس سے بھی جو اینویل Premier میں لیتے ہیں اور پھر سمر میں آپ گومنے کے لیے انگلینڈ پورا آپ کے لیے اوپن ہے سپاٹلینڈ جا سکتے ہیں اس طرح ہمارا پلاینھ ہم سپاٹلینڈ کے لیے گومنے سمر مزے کا سمر ہوتا ہے وہاں اور اس کے علاوہ جب long days ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ بس رات ہونی نہیں ہے بس دن ہی دن ہے اور بہت ہی مزے کا سمر ہوتا ہے اگر آپ نے پلان کیا ہوا ہے اگر وزر وزر پہ آنا چاہ رہے ہیں تو پلان کریں کہ سمر میں آئیں اور سمر میں آپ کو پاس بہت زیادہ یہاں گھومنے کے لیے اپورچنٹیز ہوں گی اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹائم کا ہے وہ تو یہاں ہے ہی کہ جیسے ہی آپ سمر میں آتے ہیں تو سمر میں ٹائم کا ایک آور کا جو ہے وہ ڈیفرنس آجاتا ہے اور وہ بھی لانگ ڈیز میں اور زیادہ آپ کے لیے گود ہوتا ہے کہ آپ کے آورز جو ہے نا وہ چینج ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے ان کنٹریز میں کہ جیسے جیسے آپ ایک آور پیچھے جا رہے ہیں تو ان کا اوبجیکٹیو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سن لائٹ ہے اس کو اس سے فائدہ اٹھایا جائے جس کی وجہ سے یہ ٹائم چینج کرتے ہیں پھر اس کا پتہ تو نہیں چلتا کہ کیا فرق آ رہا ہے لیکن پھر بھی آٹومیٹکلی آپ کی جو واش ہیں وہ میڈ نائٹ چینج ہو جائیں گی بس جب صبح اٹھنا ہے تو آپ ایک گھنٹہ پہلے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ صبح ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ٹائم دیکھتے ہو تو ایک گھنٹہ وہ پیچھے ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو سڈن شوک لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ ہر چیزیں نورمل ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی سیکس منت سیون منت گزرتے ہیں آپ بہت زیادہ یوسٹو ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اور پھر اس کے بعد تو ان چیزوں کا کوئی خورت نہیں پڑتا اور پھر لائف جو ہے نہ وہاں سے گزرتی رہتی ہے اگر آپ بھی پلان کر رہے ہیں میں یکی میں آنے کا تو پلیز کومنٹس کریں اور تاکہ ہم جو ہے نا ایک سپیسپک گروپ بنا سکے جو نیو کمار یکی میں آ رہے ہیں ان کے لیے اور اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں کوئی بھی یکی کے بارے میں ہو اور اگر آپ سکولرشپ دون رہے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے چینل پر جائیں اور آپ کو ڈیفرنٹ جو اپرشنٹیز ہیں یکی میں وہ آپ کو مل جائیں گی اور بیسٹ آف لکھ ہے اپنوں کے لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں